اسلام علیکم عزیز ناظرین میں آپ کا میز بان محمد قلیل زمان آپ تمام کا ایمگی ڈیو چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر ایسا انکشاف کیا جا رہا ہے کہ ہیدرباد، دنرباد اور سلنگانہ کے امک پر نکلات میں بارش کا سلسلہ چار دین کا جار دے گا عوام ناظر سے گزارشتے جاتے ہیں کہ وہ میٹھرگیل لپاٹکن کی نظر دیگی ہدایت کے مطابع کی اپنے سلسلہ کو بنائے وہیں پر بسی طرف جی جمسیل مکریفے سے خوکلے دعوی کرتے ہیں وہ تمام دعوے خوکلے نظر آئے جہاں شند لمحوں کی باری سے ہیدرباد کی مختلف نخجات میں پانی کے جمع ہونے کی تکلات کری ہے پانی جمع ہونے سے مچھر اور بیگر بیماریوں کا انکشاف کیا جارہا ہے ویسٹرائیل سیما میں کیلی پی لیڈرز اور ایک نیولی ایلیکٹیڈ ایمیل سی بھومی رکی رامو پالریڈی کے لائے دوسرے ریڈرز پر پولیش نے کیا ظلم اور کیا ہی نہیں کرتا ہے جی ہاں یہ خبر بڑی ہی تاج پسات پیش کی جا رہی ہے اگر آپ نے ویسٹرائیل سیما کے علاوہ اتتر آندھرہ سے تلکزیشن پارٹی کے امیدواروں نے اپنی کامیابی کو درج کرا دیا اس کے باوجود ویسٹرائیل سیما سے کامیاب ہونے والے ٹیڈی پی کے امیدوار بھومی ریڈی رامو پالریڈی کو ڈیکلیریشن سیٹیفیکٹ نہیں دیا گیا حالانکہ ریٹرننگ آفیسر یعنی آرونے تک بھی ان کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا تھا جس کے بعد خود نیولی الیکٹیڈ امیل سی کینڈیڈ بھومی ریڈی رامو پالریڈی اور پھر دوسرے ٹیڈی پی لیڈرز انت پور میں جی ان ٹی او کے پاس پروٹیسٹ کرتے ہوئے دھرنے پر بیٹھ گئے جس کے بعد جگن مہنڈی کی پولیس نے فارمر منسٹر پریٹالا سنیتہ کے علاوہ دوسرے ٹیڈی پی لیڈرز اور پھر نیولی الیکٹیڈ کینڈیڈ بھومی ریڈی رامو پالریڈی کو یہاں سے گرفتار بھی کر لیا جس کا ایک مندر آپ سب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس عمل کے فوری بعد تلگوزشن پارٹی کے پریزرینڈ و فارمر چیف نیسٹر ان چندربابو نائیڈو نے حرکت میں آتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر بھی روانہ کر دیا اور پھر اس معاملے پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ڈیموکریسی کا کھلے عام خون کیا جا رہا ہے جس پر آپ سب کیا کہتے ہیں کومنٹ باکس میں اس کا ضرور جواب دینا ناظرین میری آپ تمام سے گزارش ہیں کہ آپ ضرور اپنی مسنون رائے کمنٹس کے ذریعے دیں اور جو حضرات اسے کیبل پر دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ضرور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ایمکی ٹی وی چینل کو فالو کریں